اسلام علیکم دوستو میں ہوں عصیب خان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر عادل او ووکنگ سیکلو پیڈیا اور آج سے اس پروگرام کا نام ہے سمجھ آئی جے میری گلدی کیا نام ہے سمجھ آئی جے میری گلدی کیونکہ استاد مہتر ہم ساتھ بیٹھیں اور اس پروگرام کے طرح ہم لوگ جو پندوں نصائے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں جو تنقید جو اصلاح کے لیے ہوتی ہے بہرحال تو سمجھ آئی جے میری گلدی میں خوش آمدی ڈاکٹر صاحب نہیں ساری سمجھ نہیں آئی میں تن سمجھانا ہوں اے گلے نا مجھے یقین کیجئے کہ پوری طرح یقین نہیں ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ سمجھ آگئی ہے میری گلدی کیا قصہ ہے اس کا قصہ ہم آگے کریں گے تو سی ملویا دسو کہ آپ پانڈ ڈر گئے ہیں سیر جی میری گل سنو ڈرے نہیں ہیں گل صرف کیے کہ مختات ہو گئے ہیں حضور اللہ جو تو اے ہو جاں موسم چلتا ہوئے نا تو جس طرح ہم سردیوں میں سویٹر پہن لیتے ہیں اس طرح اس پانچویں موسم کے اندر احتیاط پہن لیتے ہیں اور صرف مسئلہ پتا ہے کیا ہے جن لوگ کا ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے حکمران ہیں اگر ہم ان سے مخاطب نہیں ہوں گے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی تو یقین کیجئے وہ اپنی عوام کو خوش نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کا طرز حکمرانی بہتر ہوگا اگر وہ صرف اپنے اردگرد بیٹھنے والے لوگوں کی باتیں سنیں گے تو کبھی بھی ان کو حقیقت حال این گراؤنڈ ریالٹیز کا پتا نہیں چلے گا ہماری نیت بالکل یہ ہے مگر کیا کیا جائے کہ چیلے چانٹے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں اور پھر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں ایسی زبان میں جو یقین کیجئے اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ کے بھی کان سرخ ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہو جائیں گی اور پھر آپ کے مو سے بھی سرخ انگاروں جیسے شراریں نکلیں گے چلیں ان شراروں کو چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بھی ایک بڑا چہیتہ فنکشن ہوگا ہے ایوارڈ دیئے گئے ہیں آپ کے کئی دوستوں کو ایوارڈ دیئے گئے ہیں یہ برطانیہ کی دیوی ایک جو علت ہے اس کو ہم نے پاکستان میں کنٹینیو کیا سب ہی نے کیا تو کیا کہیں گے ان ایوارڈ کے بعد سرچی ایک تو میں عرض کروں آپ کو یہ برطانیہ کی دیوی علت نہیں ہے برطانیہ بڑی اکلمندی کے ساتھ نائٹ ہود دیتا تھا نائٹ ہود میں کہتے ہیں سر کا خطاب دیتا تو ان لوگوں کو جو کہ سلطنت انگلیشیا کے لیے نمائیہ کارنامے انجام دیتے تھے اور ایک بڑی مضبوط وفاداری کا ثبوت بھی دیتے تھے ہمارے ہاں سیول ایوارڈ ہیں سر اس تفاہ میرے خیال میں سیول ایوارڈ جو کہ اناؤنس پرشلے سال ہوئے مگر دیئے گئے دوہزار چوبیس کی مارچ کی تئیس تاریخ کو جتنی کانٹروورسی ان کو سراؤنڈ کر رہی ہے جتنا اس میں ٹرول ہو رہا ہے جتنا اس میں میمز بن رہے ہیں جتنی لیے دے اس پر ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ میں نے پچھلے ستتر سالوں میں کبھی اتنا ہوتے دیکھا ہے ایکسیٹلی نمائن ترین نام ہے سر اس جیسا امدہ ایکٹر ڈائریکٹر فلم میکر بہت مشکل ہے ویری سنسٹیف ویری انٹیلیجنٹ ویری انٹیلیکشل سر وہ اگر ٹی وی کا ڈراما بناتا ہے تو ہم سفر جیسا شاہکار تخلیق ہوتا ہے اور جب وہ فلم کی طرف آتا ہے تو اس کی فلمیں ایسی ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل فلم فسٹیولز میں جاتی ہیں انعام پاتی ہیں اور یہاں پاکستان میں بین ہو جاتی ہیں صرف وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی پاکستان میں ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں بین ہوتی ہے اور جس چیز کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی ریل پیل ہوتی ہے میں سلمت کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتنی نوٹیبل لسٹ کے اندر اس کا نام رکھا تھا ایوارڈی کے اندر اس کو رکھا گیا تھا ایک بڑے سیبل ایوارڈ کا اس کو حق دار مانا گیا تھا این دینے سے چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے اس کا نام جب آپ نکالتے ہیں تو یقین کیجئے پورے ایوارڈ فینومنہ کے اوپر ایک question mark آ جاتا ہے حضور ایوالہ لوگ سوچتے ہیں یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا اور یقین نہیں آتا کہ ان کی قدر شناسی کو کس کی نظر کھا جاتی ہے ایوارڈ دینے والوں کو بدل دیتے ہیں کچھ گھنٹے پہلے کچھ گھنٹے پہلے اور صاحب اس میں آپ کی مستقل مزاجی کو بھی حرف آتا ہے اور conspiracy theories جنم لیتی ہیں so to start with ہمارا جو سیبل ایوارڈ کا استفاہ function تھا دینے دلانے کا اس میں ایک سب سے بڑا جو scandal ہے وہ سرمت کا نام omit کر جانا ہے میں سرمت کے بارے میں ایک آتھ آپ کو بات کروں قوتین حضرت آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے ان کی آخری فلم نہیں دیکھی ہوئی جس کا نام ہے زندگی تماشا ایک لفعہ دیکھ کے دیکھیں آپ کو سمجھ آجا ہے کہ اس ملک میں اصل مسئلہ ہے کیا سر جی زندگی تماشا آپ نے دیکھی جناب چار دفعہ پکی بات ہے پکی بات سر دل کو لگتی ہے کہ نہیں کیا کہنے کیا اس فلم کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے شدید شدید بلکل سر جی اور میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے دیکھی نہیں انہوں نے پتا نہیں کس وجہ سے کس میں اسلام کے خلاف کوئی بات ہے خدا کا واسطہ ہے میں ایک آپ کو بات بتا ہوں اسلام میرے اللہ کا مذہب ہے اس کا محافظ بھی وہ ہے آپ چھوڑ دیں اس کے سپاہ سرار بننا اس کے سپاہی بننا تو بڑی آسانی ہو جائے اور سوشل میسیج جو ہمارا سوشل میڈیا جو برمادی اتارتا ہے ایک اور یہاں پر ذکر کروں لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی تماشا اس کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے کہ زندگی تماشا فلم کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے زندگی تماشا بنی ایک چھوٹی سی حرکت ہوئی وہ اپنی پرسل ایکٹیویٹی میں اس کی زندگی اس کے پر تماشا بن گی اس کے پر پوری دنیا نے اسے مو پھیر لیا اور این پر وہی جو میڈم کا افشاں بیگم کا ایک گیت ہے اب ان کو وارٹر کولر ملے گا کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ افشاں بیگم نے نائنٹین سکسٹی نائن میں جو وجہت اترے صاحب کی موسیقی کے اندر گیت گایا زندگی تماشا بنی دنیا دا حاصل بنی دار صاحب آج تسمیہ نو گاہ کے سناو سر میں کاش میں گا سکتا سر مشکل ترین گانہ ہے آپ یقین کیجئے سر جی یہ گانہ افشاں بیگم کو خدا تالہ زندگی اور صحیح دے میری عزیز بہت عزیز دوست ہیں مگر سر فالج کے بعد یقین کیجئے ان کے لیے گانہ تو بہت مشکل گئے بولنا بھی مشکل ہے اور میں ایک درخواست کروں کہ اس سال جو لوگ یہ لسٹ بنائیں سیول ایوارڈز کی سر پرائیڈ اف پرفارمنس افشاں بیگم کو بطور سنگر بطور فلم اینڈ ٹیلیویجن اینڈ ریڈیو سنگر خدا کے لیے ان کا نام رکھئے ان کو اس وقت اس ریکنگیشن کی ضرورت ہے ان کو اس رقم کی بھی ضرورت ہے جو آپ کے ایوارڈ کے ساتھ ان کو ملے گی ان کی زندگی کے لیے شاید یہ بہت اہم ہو سر یہ یاد دکھے گا سر آپ کی ایک گلوکارہ میں بتاؤں ہوں آپ کو بات نمی ہو رہی ہے ان کا نام ہے حدیقہ قیانی حدیقہ قیانی صاحب کا بہت نام ہے ان کا ایک گانہ ہے بوے باریاں دلنالے کندہ دلنالے کندہ دلنالے کندہ کندہ ٹپنیاں دیو تے گانے بن گئے نے کہاں بھی کامیاب ہو گئے سر باقی دیو کامی کورین ہوئے رہا گیا کندہ ٹپنیاں اچھا سر یہ گانہ کتنا مشہور ہے اس کی دھون کتنے مشہور ہے بوے باریاں تھے نالے کندہ ٹپکے سر برسوں پہلے جب میں بہت جوان تھا اور افشان بھی بہت جوان تھی آپ یہ کیوں کہتے ہیں ابھی بھی جوان لگتے ہیں سر وہ ہے مگر یہی تو سننے کے لیے کہتا ایدھے میں دانہ پانا ہے تو تم پھڑیا جانا ہے یار تم ہوتے وہ بٹے رہے ہیں جنہوں نے ایک دانہ پانا ہے پٹک کر کے پھڑیا جانا ہے سمجھے میرے گا میں تو ٹوکڑا بند کرنا ہوتا ہے اچھا ہے میں اینجی کیتا ہے کیوں کیتا ہے پڑا ہے ٹوکڑا بند کیتا ہے اس سے بہت سے کیتا ہے میں دن دستانی ٹوکڑا نہیں پانا کیتا ہے کسی اور بہت سے کیتا ہے باکھو اچھا تو سر اس سمانے میں وزیر افسر صاحب کیا اردہ خوداتہ الجنر اللہ بیشتو مجھے وزیر افسر صاحب نے احمد راہی صاحب پہ لکھاوے گیت جو تھا کمپوز کیا اور افشا سے گوایا رخ ڈول دیتے اکھ نہیں اُلگ دی نمی نمی وا وگ دی سانو ٹھگ گئی یا دیکھ ٹھگ دی نمی نمی وا وگ دی بہت اچھا ہے دونوں کو دیکھئے ایک ہی دھن کو دوبارہ انہیں گایا خیر میں جو بات کہہ رہا تھا حضور اے والا کہ اس فلم کا نام جو ہے وہ دراصل اس گانے پر رکھا گیا ہے مگر جو آپ نے بات بھی کی ہے وہ بھی بلکہ مناسب ہے ایوارڈ اس کے سینے پہ لگ کے اپنی قیمت بڑھا تھا اور اگر ایوارڈ سرمت کو نہیں ملا تو سرمت کے قدر اور قدر اور قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی قطعا کوئی کمی نہیں آئی بلال لاشاری نے اس کا حق ادا کیا ایوارڈ کا سرچہ بلال لاشاری سر ایک بہت اچھا اور بہت ٹیلنٹڈ فلم میکر ہے آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایوارڈ کا ڈسپیوٹ یہیں بھی ہوگا اور تو کوئی نہیں مطلب نہیں سر بلال لاشاری ایک بے انتہا تہذیب یافتہ بے انتہا محذب بے انتہا میرٹ پہ اور تعلیم یافتہ لڑکا ہے سرم اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ایوارڈ کو کٹ کروا کے اپنا ایوارڈ نہیں اس نے نہیں کروایا ہوگا شاید ہو گیا ہو سرم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کونسپیرسی تھیریز جنم لیتی ہیں ایک اور ایوارڈی جو شاید میرٹ پہ ایوارڈ پایا ہو اس نے اس کے بارے میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے سر دیکھیں مجھے بلال لاشاری سے اس لیے بھی محبت ہے کہ میں ان کے والدین کو تھوڑا بہت جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کمال مزاج کا آدمی ہے کمال and he is going to do wonders for the film industry of this country in the future سرمت as well سرمت تو کرے گئے وہ کر چکا ہے سرمت سے سر قیامت کی ہے میں آپ کو کیا میں بتاؤں مگر سر بلال لاشاری کا یہ ہے کہ ابھی جو ان کی فلم ہے مولا جٹ سر جی ریمکس کبھی اتنی کامیاب نہیں ہوتی اتنے عرصے بعد ریمکس کیا ہے اور سر کمرشلی it is a huge success I may have various problems with مولا جٹ made by بلال لاشاری وہ اس لیے کہ میں اس جنریشن کو بلانگ کرتا ہوں جس نے اصل مولا جٹ دیکھی تھی سر ایک میری بات سمجھئے بہت سے غلطیاں ہو سکتی مگر اس جنریشن نے اس کو کروڑ ہار روپے کا بزنس دیا ہے اور سر جب بزنس ملتا ہے ایک فلم کو تو یقین کیجئے پاپ کون بیچنے والے سے لے کر بوتل بیچنے والے سے لے کر دسٹریبیوٹر ایکٹر ہر سینیما اونر ہر ایک کو ایک کارسزم کا بوشت ملتا ہے بلگو ٹھیک so I think یہ بہت بڑی کانٹریبوشن ہوتی ہے مگر ایک بات میں اگر تھوڑی سی جازت تو میں پہلے سینیما میں کہہ چکا آپ کے سامنے نہیں کہا لیکن دوبارہ کہنے میں کوئی حرج نہیں حضور والا جب وہ والی مولا جٹ بن رہی تھی سلطان رہی والی اور آسیا بیگم والی تو ایک گانہ لکھا جارہا تھا اور ماسٹر انائیت حسین صاحب جو تھے اس کی موسکار تھے اتنی بڑے لوگ اتنے بڑے لوگ پھر میڈم سوچیں دیں حضور والا تو میڈم کو بتایا گیا کہ ہیروین دا گانہ ہے ہیروین دا نائی مکھو مکھو مزاجدار عورتیں سمجھائی میری گل دی اور مکھو دا اے وے کہ انہیں ایک سورما جٹ جڑا تاتل خونی تے انتہائی نڈر جڑا تاتل خونی تے انتہائی نڈر کو دے دیلنو اپنے موٹھیج کیتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر پر مسئل بھی دیں دی آپ دیکھیں مزاج سمجھیں کیریکٹریزیسن شمجھیں اچھا تو گانہ لکھا بہت امدہ میڈم کو کہا کہ ذرا سنائیے اب میں حضور والا صرف بتاؤں کہ گانے بھی کیریکٹر کے مطابق ہونے چاہیے تب ہی وہ کیریکٹر کے نوانسز کو مزید اُبھارتے ہیں ورنہ مار دیں دے نہیں سمجھائی میری گل دی سر اگر مکھو نے گھوڑے پہ چڑے ہوئے جٹ سورما مولا جٹنو واگ پھڑ کے کوئی گانہ گانہ سی تھی تھی نہیں کہای سی کندہ ڈولی نو دے جائیں ویر وے بنورانی بڑی دل گیر وے سمجھائی یہ سر انہیں کی کیتا میڈم تھی پھر میڈم خدا دی قسم مزاج سمجھ لیا میڈم نے گانے کا جو مکھڑا ہے وہ کیسے گایا جناب سر ایک دفعہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے ان لفظوں پہ سمجھائی یہ جا رہے ہیں سلطان رحی صاحب کوڑیتے چڑھے نے جانہ سے تیار نے دوڑتے پہنے اے در پیدل ہی روینے مکھو انہیں جاندی کوڑیتی واگ پھڑ کے کھچ کے کیا دلدار میرے پیار کلوں بچ کے تے دس کتھے جامیں گا اے تے ہور گنڈا ہونگیاں پکیاں پہ دوں جنہ زور لاویں گا سر یہ ہوتی ہے دلیلی اے تے ہور گنڈا ہونگیاں پکیاں پھر توں جنہ زور لاویں گا حضور اے والا یہ سجتا ہے مکھو پہ اور سر جو بلال لا شاید صاحب کی مکھو ہے جو انہیں کراچی سے منگوائی ہے کراچی سے بھی جاتا میرے خال میں الہباد سے منگوائی ہے پرنگالی گھر سے منگوائی ہے سر میں کی تنگرسا خدا دی قسم انہیں کریمپ کی تے رہے وال سر پنجاب دی جٹی تے وال کریمپ کی تے رہے تے ٹون بچاری دیتا انہوں پتا ہے لالو خیتہ لی جی جی اوز اتنا چاہے پرفارم کرو نا پلیز دوری پرفارم تے کنا چاہنا ہے سر ان کا جو بہترین سین ہے جو ان کے تائیں بہترین ہے کیونکہ وہ ہر اپنے انٹیویو کے اندر آکے وہی سین اور وہی مقالمہ ریپیٹ کرتی ہیں وہ شاید آپ کو یاد ہو اگر یاد نہیں ہے تو آج جب بلال اشاری کے اس ایوارڈ کے جیتے ہیں یہ خوشی میں ڈاکٹر عمر آدل ان کی فلم کی ہیروین کا ایک بہت مشہور مقالمہ ان کو ٹریبوٹ دینے کے لیے پیش کرتا ہے وہ ایسا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مولا امی جی ہاں جی ہاں مولی آ اینہا نو دس دے میں تیری پکی پکی مشہور ہوں کان ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد مولا اپنے وال جڑیتے آئے انہیں ایک گنڈا سا جڑیتے پھڑے انہوں چٹکے کہوے گا پینڈ والی ہو یہ میرے او نے خدا آتا ہوا مگر بھر صاحب لیکن جنزی آرینس نے ایکسپٹ کیا بلکل کیا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کانٹریبیوشن آف بلاللہ شاہری کیا کہا ہے سر جی جس ملک کے نوجوان اس قدر امدہ کام کریں اس ملک کا اور اس معاشرے کا مستقبل اچھا ہے ایک بات میں نے کہنی سر جی اپنے ذاتی لوگوں کا بھی مجھے کچھ کہنا ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا اس طفعہ ہمارے ایک فلوٹسٹ کو تمغہ حسنے کا ملکی ملا ہے رضور اللہ فلوٹسٹ وہ ہوتا ہے جس کے انگلیوں میں نہیں جس کے گلے میں نہیں جس کے سانسوں میں سرکتے ہیں مینڈ ہوتی ہے بہلاوے ہوتے ہیں سر جی جس فلوٹسٹ کو اس طفعہ ہم نے سیول ایوارڈ میں واقعیتاں بلکل میرٹ پہ ویل ڈیزروڈ ریوارڈ دی ہے اس کا نام میرے بھائی کا نام ہے باقر عباس باقر عباس سر باقر اے بے اسی سارے تعلیہ پہ وجانے ہیں میری جان تو ہی ایک وکری چیز ہے اللہ دا خاص کرم ہے میرے پروردگار دا خاص کرم ہے سر جی باقر کو میں نے چھوٹی سومر سے دیکھا بچہ تھا سر وہ انکساری وہ آجزی جو ایک بڑے فنکار کے اندر ہوتی ہے سر باقر سر جب لوگ گاتے ہیں نا گلوکار گلوکار تو اپنی آواز میں چیز کہہ دیتا ہے جو باقر کی فلوٹ پھر آواز کو آگے لے کے جاتی ہے سر جی پاگل کر دیتا ہے اور بڑے لوگوں کو پہچان اس کی اب ہوئی ہے اس سے بہت پہلے دنیا جہان کے ہر ملک کے آرکیسٹرہ کے اندر باقر کی فلوٹ کو شامل کیا گیا باقر تیری ایک اور اداعات اندساں پہلے تینوں کی پتا میں تیری کڑی کڑی اداعات نوٹ کی تھی حضور اے والا جب ہم لوگ جاتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں ایوارڈ لینے کے لیے تو شیروانی پہنی ہوتی ہے اور کلف لگی ہوئی لٹھے دی شوال کلف میرے نظر ہم کا ہے اور دلتکی ایوارڈ ہے وہ آپ نے عدب کے ساتھ جانے اللہ نے آپ کو عزت دیا تو گمز کا باب موزز نظر آئے باقر ایک سادہ سیدھا درویش صفت آدمی ہے کیا کہنے سر باقر اور آپ میں ایک مماثلہ تھا کہ دونوں کے ماشاءاللہ بال نہیں ہیں مگر باقر نے ہمیشہ کیا تھی ہے ایک پی کیا پہنی ہوتی ہے جو آگے پچھلا حصہ ہوتا ہے پیچھے پچھلا حصہ ہوتا ہے سر جب باقر لینے کے لئے وارڈ گیا تو باقر نے وہی پی کیا پہنی ہوئی تھی جس کو پہن کے باقر کا سرفخر سے ہمیشہ بلند ہوتا ہے بہت اچھے اینی کو دون پاگمان لے سمجھائی میری کال دی سر باقر اب تو آپ کی ملقات بھی ان سے نہیں ہوگی آپ تو پیٹی پی بھی بہن ہے سر جی وہ تو میں سر بھی ذکر کرتا ہوں اس کا سمجھائی خواتین و ازاد گندے آنڈے کے ساتھ آپ کام کرنے کے لئے دوک سر بہت اچھے بڑا مشکور ہماتا تھا جی I love you for so many reasons but ایک reason یہ ہے کہ آپ مجھے مل گے I called you for an interview and you accepted it with the open heart and you said کہ آجا دوک سر بہت اچھے مل گیا ہے میں مل گیا سر کئی مہینے ایک کوئی چیز بک دی رہی ایک کوئی چورن بک دا رہی آپ نے آفتاب اکبال کو USP Unique Selling Point سر بس ایک باری بیچھو سر جی میری گال سنو میں جا ترل لالی پہلے اپیسورٹ جو بیچھے ہی ہوئی ہے سر تمہیں بیچھے نہ آیا سر میں کہا چاہلے آئے بیچھے لگی نا آہو نگری گال کرنے دوکان سے حجیل لانے یہ میں نے ان کو فون کیا تھا کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اکتوبر کے مہینے میں ان کے ساتھ انٹریو میں بیکھتا تھا اور سر وہ شخص جو بادہ کرے اور پورا نہ کرے وہ میری نظر میں بڑا ظلیل آدمی ہے اصل میں حسیب خان صاحب جناب سارے ساتھ میرے مولا کے ملائے ہوئے نہ آپ مجھے مل سکتے تھے نہ میں آپ کو مل سکتا تھا جا وقت ہے کہ مرضی اوپر سے ہوتی ہے اچھے سر بڑے لوگرونٹس گلدی خان آ رہے باتا تھا سر جی میری گال سنو میری جتین اوپر واہ حاسد کی سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں خود سلک سلک کے جل رہا ہوتا ہے یقین کریں حاسد کی حدت محسود کو محسوس نہیں ہوتی مگر سر جی اس کی راک بن رہی ہوتی ہے اپنے ہی حسد کی آگ میں حضور اے والا میں آپ کو ایک بات کروں میرے مولا نے تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتوں میں ضابطہ حیات و اخلاق اور ہر چیز دے دی پورے علم کو بند کر دیا جب ساری بات کر لی تو آخری دو صورت میں دیکھئے آپ بھی ذرا غور کیجئے ہدایت دینے کے بعد ہر چیز کے بارے میں کھل کھل کے بتا دینے کے بعد زندگی اور آخرت کو پا لینے کے طریقے بتانے کے بعد دو تین چیزوں کے بارے میں کہا ہے گرہوں پہ پھوکنے والی جادو گرنی عورتوں سے بچاؤ کا دلوں میں وسوسے ڈالنے والے انسانوں اور جنوں کا اور حسد کرنے والے سے پناہ مانگو جب وہ حسد کر رہا ہو آئی اللہ یہ جو موزتین ہے نا یہ قیامت ہے تمام تر ہدایت کے باوجود یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وسوسے ڈالنے والے جادو کرنے والیاں اور حسد کرنے والے ان سے تمہیں نقصان رہے گا اس لیے جو روز پڑھو تو سر میری جتین پروانی تو اسی سڑھ سڑھ کے مر جاؤ تو اسی جو مرضی کر کے مر جاؤ جنہ تُسی سڑھ دے ہو یہ تے ہور گنڈا ہون گیاں پکیاں تو جنہ زور رائیں گا سمجھائی میری گانے اگلے وارتے ہوگی سر یہ ایوارڈ اتنے اندہ ہیں اچھا حق داروں کو میں نے سر بہت لوگوں کو میرے حق داروں کو میں چاہوں گا ذکر خاص سر دیکھیں یہ کہنا کہ سارے ایوارڈ اے کوئی دوزار چوویدہ الیکشن ہے سارے کم غلط ہیں بڑا کم مسئلی کے سمجھائی میری گال دی ایک آج ایوارڈ جس کی مجھے بڑی خوشی ہے سر یہ ہماری ایک ہیروین ہے جو کہ سر قیامت سے اتنی اندہ خاتون ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا پچھ پنس ساٹھ سال ہو گئے مستقل کام کرتے ہوئے ایک دن چھٹی نہیں کی ان کا نام ہے نغمہ بیگم سر نغمہ بیگم جیسی معصوم اور امدہ اور اللہ اداکارہ اور انسان ممکن ہی نہیں ہے آج بھی نغمہ بیگم سٹوڈیو کے اندر کام کر رہی ہیں چھوٹی سی عمر میں ہیروین کے طور پر آئی تھی چھائی رہی ہیں سر سر میں سمجھتا ہوں کہ نغمہ بیگم اللہ تعالی نے بڑی طرح سے نواز آئے اور ایک ان پہ جو نوازش اللہ نے خاص طور پر کی ہے اور جو میرے نظر میں سب سے بڑا ان کے لیے ایوارڈ ہے ملکہ تعالی نم آدام نور جہاں کے بہترین پنجابی گیت جو ہیں ان کی میجورٹی نغمہ بیگم پیکچرائیس ہوئی ہے ایتھے جی سٹرائک نہ آجا تو دو تین گانیاں میڈلے رہا دے ہو جو تو ہالی جی لینہ ہے میرا نا دلگار صدقے لکھوار صدقے آندہ تیرے لئی ریشمی رومال تھے اتپے تیرا نال لکھے گا میں بڑے ہی چاہوں آنا سر جی یہ گیت جو ہیں اس وقت مقبول ہوئے جبکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے کہ ان کو بلیک ان وائٹ فلموں کے اندر پیکچرائیس کیا گیا نغمہ بیگم اور ان کی معصومیت اور ان کا سپونٹینیس انداز اس نے قیامت کی ویسے یہ اور بات ہے کہ آندہ تیرے لئی ریشمی رومال نرکس پیگم پہ بھی پیکچرائیس ہوئے مگر باجی اوہ گال نہیں باہر تو ایک اور ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اپنے ایوارڈ دینے میں بہت دیر کرتی سر جس طرح جسٹس ڈیلیڈ اسی طرح سر اپریسیشن ڈیلیڈ اس اپریسیشن ڈینائیڈ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد دلا ہوں سر وفات کے پچیس سال بعد آپ نے دو تین دن پہلے جس بڑے آدمی کو اوہرڈ دیا ان کا نام جناب عنایت حسین بھٹی صاحب کیا کہنے سر کیا کہنے عنایت حسین بھٹی صاحب مجھ سے پوچھئے جو جانتا تھا ان کو وہ ایک صوفی بزرگ تھے سر وہ ایک شفیق ترین انسان تھے وہ بہت بڑے اداکار اور اتنے بڑے گلوکار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر جی ان کی ذات کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو خفیہ ہی رہے تو اچھا ہے مگر جس کو پتا ہونے چاہیے اس کو ایک ایک چیز کا پتا ہے باہر طور سر جی آپ کو پتا ہے کہ پچیس سال ہو گئے ان کی وفات کو اور آپ پچیس سال بعد ربا صدی کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اس بڑے فنکار کو ہم نے سر جس نے شکر ہے خیال بھی آیا سر جی ناوی آندہ یقین کرو پگے لوگ آپ نے اپنی عزت بڑھائی ہے مگر اچھا کیا دیر آئید درست آئید سر جی اے وٹے لوگ کام کر جان دیں نا اوس کام نو اونا دا نوالا چبا چبا کے کئی لوگ کی اپنا ٹیٹر پارک دینے سمجھے چانے میرے مکھنا یہ سر میں گانا شازیہ منظور صاحبہ کا نہیں ہے یہ گانا انہیسن بھٹی صاحب کہت یہ اور بات ہے کہ شازیہ منظور کو بھی استفعہ وارڈ ملا ہے سر جی ایک اور بات آپ کو بتاؤں بچی سالتے ہیں ایک اور بندے بڑی دیر کیتے ہیں سر میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں ذلفکار علی اترے صاحب کیا کہنے سر جی کس کس کا نام نہیں ہے آپ نے بھی کہا نا میں نے آپ کو کہا کہ یہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن نہیں ہے یہ ہر بندہ غلط ہے بڑے لوگ سعین ہیں ذلفکار علی اترے صاحب خدا دی کس ستارہ سال دی عمر ذلفکار علی اترے صاحب ایک گانا کہتا ہے باستہ بنا رہے ہیں میڈم نور جہاں باستہ ایک گانا کہتا ہے میرے دل دے شیشے وچ سجنا سجدی یہ تصویر تیری میں ایک ارز کروں آپ کو جناب میڈم نور جہاں کا ذکر میں بار بار کر رہا ہوں اور آپ سب کو ایک بات بتاؤں میں میڈم کے بارے میں کہتا ہوں کہ میڈم کا مایہ داس کا لمز تھا مایہ داس لفظ کو سمجھئے مایہ داس وہ ہوتا ہے کہ مٹی نو ہتھلا ہوتے سونا بن جائے سمجھائیں تے سونے نو ہتھلا ہوتے ہیرہ تے ہیرے نو ہتھلا ہوتے اہا ایک تھے این دا مقصد ہے حضور والا میڈم نے جس کو چھوا ہے جس کا کام گایا ہے اس کو دوام دے دیا ہے لیکن میڈم آپ کو پتا ہے پھر میڈم تھی میڈم جیسا کون ہوگا سر جی سارے رمز میڈم نے پتا سب ایک وقت ایسا آیا کہ ذلفکار علی عطری صاحب نے ایک نئی گلوکارہ کو گانے گوانے شروع کرتی اور میڈم تک یہ خبر کیسے نہیں پہنچتی بھائی سارے سرزندے سارے ریکارڈسٹ میڈم دی سی آئی اے سن اور دیکھو سی آئی اے اپورٹ اور ریپورٹ پہنچ دی میڈم نے کہا اللہ پہنچنے شروع ہو گئی ہیں تکی تے ریکارڈنگ تے میڈم دی ملاقات ہوگی ذلفکار علی عطری صاحب نے جی دی ابتدا جنہ دی میڈم دے گیت میں دل دے شیشے نل ہوئی اچھا جی تو میڈم نے کہا کہ اچھ کل پھر کی حالیں چکو ذلفکار سے چکو کی حالیں کہ بڑا اچھا میڈم اللہ تو شکر ہے بھائی کہ اچھا دے ہونا ہے تو سنیں اچھ کل کچھ ایوارڈز پہ کہا ہے ملی شاہ صاحب کو ایوارڈ ملا ہے سر جی بس اللہ کرے بس نشانے حیدر ملتا بہت طور نا 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 کیا دوگے سر میری گال سو بھولتی کہ انہوں نے درازی عمر دی دعا مانگی بس کر دے ارز یہ کرنا ہے کہ کچھ ایوارڈوں کے اوپر بڑی لیتے ہیں بہت لیتے ہیں شدید سر جی ایک آپ کی دوست ہیں جس طرح آپ صحافی ہیں مجھے نہیں بتا وہ کون ہے مجھے سنا تھا کہ ایک پروگرم آیا تھا جی فور میں تھا جی انہوں نے جی انہوں نے چیز بنائی سی وہ بڑی فٹ بہن دی سی لیکن انہوں نے اوہ نہیں رکھا نا تانتے پتہ ہی میں کی نہ رکھا سی باہر طور آپ خود گیس کر لیں ما شاہ اللہ میں تھا جی فور گوڈ گوڈ ہا جی جی فور گوڈ حضور اے والا کیا یہ کیا ہے صحافت کے اندر پرائیڈل پروفارمنس سحیل وڑائی صاحب کہ وہ تو ملے سحیل وڑائی صاحب کا پھر بھی ان کا بانتا ہے سحیل وڑائی صاحب نے ایک لمبی عمر کتابیں لکھنے نیوز کے اوپر گفتگو کرنے اور کرنٹ ایفیس پر نظر رکھنے میں گزاری ہے تو سحیل صاحب معمولی آدمی نہیں بے شک یہ اور بات ہے کہ وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور مختلف مسارف کو دیکھتے ہوئے خراجات کو دیکھتے ہوئے سحیل صاحب نے ذرا آسانی کا راستہ لے لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سر جی مگر جہاں باقی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں میں اپنی برادری کو کیسے بھول جاؤں اور میری برادری اب دو قسم کی ہے میں دونوں کا ذکر کروں گا سر جی کسی زمانے میں میں بھی ہوسٹنگ کرتا رہا جی جی شدید سر جی شدید اور یقین کیجئے کہ ہوسٹنگ کے شاید چند باتیں مجھے بھی پتا ہیں مگر میار کچھ اور ہے کریٹیلیا کچھ اور ہے بالکل ایسے ہی ہے اب میں ایسے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا جن ہوسٹوں کو ملا ہے سر کچھ ان کے جو لواحقین ہے دادی قسم نچ نچ کے انہوں نے کنگرو توڑ سڑے توڑ سڑے کیا کیا سر جی کنگرو پائے بھی انہوں نے سمجھ جائی میری گالتی ہاں جی صرف عرض یہ کرنی ہے آپ کی دوست کو بھی ملا ہے میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر لو جگن قاسم جگن قاسم کو تو بنتا تھا میری بات سنیے اتنے کام کرنی ہیں وہ اتنا زیادہ کام کرنی ہیں ماشاءاللہ اس رمضان کے بعد جگن قاسم کو دو اور ایوارڈ ملنے چاہیے اس لیے کہ ایک جگہ ایک ٹرانسمیشن پھر پی ٹی وی پر ٹرانسمیشن بچوں کو کھر چھوڑ کے ایک جگہ سے پانچ گھنٹے دیڈیکیشن 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 بھی اور پھر جتنا وقت دینا صاحب میں نے سنایا کہ نو گھنٹے میں آٹھ نو گھنٹے دیتی ہیں ایک چینل پہ میٹی بھی تو خیر میں خدا سے لائیو ہی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے والے پروگرام میں وہ ایز لائیو ہوتا ہے صاحب جی وہ پوری ٹیم ہی غزب کی ہے کیونکہ سب میرے جاننے والے ہیں جی جی حاشبی صاحب کیا کہتے ہیں سب حاشبی صاحب کیا کہتے ہیں حاشبی صاحب کیا کہتے ہیں گروہ نہ دینی ٹوٹے سر جی اس میں ایک اور صاحب ہیں جو ان کے دینی محقق ہیں جو ان کو دینی ریسرچ کر کے دیتے ہیں جی جی اچھا سر جی گھل ہے وہ ہے کہ کئی واری نا کی دستان تالوں لوگ کاندے اندر آپ ایک جگن قازم مری ہی اندی ہے تو وہ جو مولانا ہے میرے بھی دوست ہیں انہوں نے اندر ایک جگن قازم آپ مری ہی ہے وہ تھے بے کے جگن قازم نوں دینی تحقیقی پرچیاں لکھ لکھ کے دین دینے جگن نے کدھی پرچی کھول کے میں دیکھی ایدر تو ایدر کر دیتی مگر کہا لینا لوگ کاندی دیاری لگی لوگ کاندی روزی لگی لیکن جگن آپ کی فیوریٹ ہے مگر بات یہ ہے کہ پھر وہ مولانا کرتے ہی ہیں کہ سر اتھے دی ساتھ کنٹے جگن روزی رہن دینے کی کر رہی ہے کار جا کے سوشل میڈیا تے بے جان دینے وہ تھے بے کے وہ فتوے دین دینے جیدی کوئی تحانی وہ ساری قصر کر جا کے پوری کر دینے جی 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 سر سب دا کام بنے ہیں دور صاحب آپ پھر یہاں پہ مجھے مساؤنس لگ رہے ہیں اچھا پتہ نہیں آپ کیوں مطلب جگن قازم یا فیمیل اگر دو دو ٹرانمیشنز کہ رہی ہے تو اچھی بات ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں نہیں سر میں چاہوں گا اس کی لئے وضاحت تھوڑی سی محضرت کے ساتھ سر محضرت کے ساتھ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جگن میری بچوں کی طرح ہے حضور ایوالہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور بہت زیادہ علم ہے پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دیں سر ہمیشہ تھوڑے کی قدر رہتی ہے بہت اچھے اگر آپ اوور ایکسپوزر کا شکار ہو جائیں کنٹنٹ کم ہو اور ٹائم زیادہ ہو تو تسی پھکا شربت دن دے ہو ان میں کل کل آنو تانو کہ تے جے افتاری تے بلاوا تے لال شربت بناوا تے بالٹی ج پاوا ایک گلاس تھا تے بالٹی پوری بنا کے سارے انہوں بننا تے یقین کرنے انہوں کہی دیا کامہ دے اتھرو کامہ دے اتھرو سمجھائی میری گال دیں کہ سر اہی گل ہوسٹنگ دائے اہی گل کنٹنٹ دیئے اہی گل کنورسیشن دیئے تیرے سوال کاٹے ہو جانے کہ میں ہی لمحے لمحے جواب دے ہیں یقین کرو تو چھے پنچ لائنیں انہوں نے دیکھے اور ساڑے دیکھنا رہے تھے ایک منٹ اسم چھڑکے ادھر چلے جانے لالا وحید سمجھائی میری گال دیں اہی گل ہے میری جان میری گال دیں اچھا تو آپ نے ایسیمپلز دی تھی اچھا میسوجنی کی ایک بات کرنا چاہتا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں غلط ہوں لیکن آپ اتنا پسند نہیں کرتے عورت کو کمال بات ہے میں پچھلے کنٹے تو میڈم لوٹ جہاں تھا کسیدہ پڑھنے آمان میڈم کی اسی بندہ او تاڑے کمپیٹر نہیں ہے سر کے صرف ایک کہ وہ کدھی کہندے ہو میسوجنس کدھی کہندے ہو کلیگز ہزت نہیں کر دیں تو چاند نہ کہیں ٹیکہ کسے پاسے عزمہ بخاری رو ترے اندر آگئی ہے سمجھائی میری گال دی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں تدیتے تو انہوں اپنا آئیڈل میں رہے ہیں بلکل اور لگی ہو رہی ہیں عزمہ خوب آئی ہیں اچھا سر جی میں یہ بات میں سب ایک بات اپنے دل کی کہنا چاہتا اور جن کا دل کرتا ہے وہ سب برا منائے مجھے گالیاں دیں مگر مید مجھے حق حاصل ہے ہائی میری گال سنو جی میں اتھے نہیں کہہ ساتا کماز کہنا تو کہہ سکنا سر جی جی ڈی کڑی بھی آئی ہے میں تھاں تین کڑیاں تھا مثال تھاں نا بھی لینے نہیں سر جی سروکان دیکھے آئی ہے جی ڈی کڑی آئی ہے نوجوان کڑی لین آستے ایوارڈ سر جی کسے نے سر تے اک واری دوبٹہ علیہ کے سر نو ٹکے آنی میں بلکہ لینی کہندہ کہ تو اسی اینج بکل مار لو خواتین میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جب ایسی تقریب میں اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے آپ کے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے اور آپ پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آکے سن رہے ہوتے ہیں اپنی سائٹیشن تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورت کو عزت دی جا رہی ہے میں شک اگر اس وقت ایک باریک شیفون کا دوبٹہ سر پر رکھ لیا جائے سجد علیہ اگر لے لیتی سر جی میں آپ کو بتاؤں اس سے دل میں ہمارے عزت بڑھ جاتی ہے ہون ہو جاؤ شروع ساریاں عورت مار چالیاں میرا سر میرا دوبٹہ میری مرضی آپ بی بی کر لو مرضی مرزی صحیح اپنی مرضی کر دی رہے ہیں میں تاڑنا لے اتھیکت لاف کرنا معذر دینا تسی غصہ نہیں کرنا میری کارڈا لیکن تسی جدو اپنی فیورٹ نصیبو لال نو پی ٹی وی بلایا سی جی بالکل ٹھیکے تے ساڑی پاک شفون دی تے جناب پورا نظام تے پوری پرفارمنس ہوئی سی اوٹے تے تے سٹیج تے آئی سی تسی انہوں نے کہا دے بی 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 بات چاہ لاد رہی انٹری تے ٹائم تے پالا ٹھپٹا کہ تُو پی ٹی وی پہ آنا ہے پھر تسی بھی سارے گوارے آجے جدن نصیبوں نو پرائیڈ اور پرفارمنس ملے آ جدن نصیبوں نو میں تیار کرنا ہے تو انہوں صرف تے چنی نال دے کے پہ جا اسلامبادو گانا گانا آئی سی ایوارڈ لینڈ نہیں سی آئی کچھی گالے اب پی ٹی وی کے بارے میں آپ سے کیا بات کرنی ہے آپ تو بین ہے پی ٹی وی کے لیے سب ماشاءاللہ آپ کو کیا پتا سر میرے پی ٹی وی پہ بین ہونے سے پی ٹی وی والے کتنے خوش ہیں سر جی راتانو بے کے یقین کرو چھواریاں تھے گٹکاں پڑ دینے کہ یاللہ تھوڑے جو روزے رہ گئے ہیں اینو نہ بلانا پہ جائے اوپ آر ٹیک اٹ ایزی میری جتین اوپرواہ نہیں میں دوبارہ کہنا ہوں میری جتین اوپرواہ نہیں سمجھائی میری گال دی ایک اور پرگرام آپ سے بڑا خائف ہوا ہے آپ کو بلانا چاہ رہے تھے وہ شاید میری دیوہ سے نہیں بلا سکے آپ کون ایک پرگرام آپ کے دوست کا ہے سر ایک پرگرام کی بات کر رہے ہیں ایک پرگرام کی بات کر رہے ہیں سر میں آپ کو ارز کروں کہ جب سے میں نے آپ کے سر بیٹھنا شروع کیا آپ کے سارے لواہکین اور آپ کے سارے متلقین سمجھائی میری گال دی انہوں نے این جے کہ جمیں میں انہوں نے ملک کے لے گئے ہم اے جملہ نا کٹے گا جے نہیں میں نہیں کٹوں گا بالکل بھی کیونکہ حالت ہوں نے وقت کے ہی ہے بھے دکٹ صاحب وہ جو لوگ آپ سے خائف ہیں تو اسی تھوڑا جا اپنا تھریشورڈ کٹ کرو تھوڑا جا اددہ ثور لالو تو انہوں نے کمزور ہوسٹ نے انہوں نے کالز کر کے پوچھو کہ تانو کی تکلیف ہے میں نا تیاری کر لو اچھا میں وہ کہن دے نہیں ڈاکٹ صاحب بولنگ نہیں دین دے اچھا سر میں آپ کو یہ کرس کروں آپ کو جب مجھے پتا ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہے تو پھر مجھے ان سے پوچھنے کی قرض ہے دوسری بات ہے سر اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے خرچے پہ ادم تحفظ کا شکار بقاعدہ اپنے بیٹھے ہوئے خوف صدا سہمے ہوئے ساشنگ کرتے ہوئے وہ سر جیلے لوگ ان بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں مجھے ان کو فون کر کے پوچھوں کہ میاں کیا بات ہے کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں رہتے ہو اور میرا نام اپنے پروڈیوسر شبیر زیدی کو دے کر کہتے ہو کہ اس کا نام کبھی گیسٹس میں آت اتفاد دور مجھے پہلے میں کبھی آپ کو روکتا تھا لیکن اب مجھے پتا لگا کہ کافی زیادہ بدگمالی کا شکار ہے سر ہوں سر ہوں آپ سے پورا میڈیا خائف ہے صرف ایک بندہ جس کو میں جانتا ہوں پرستلی ہفتار اکباس صاحب سے جب آپ کے بارے میں بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب is my love سر جی انہوں نے میرے بانی ہے لیکن ایک گلت ہے اندرسہ جدا انہوں نے میں نے دبائی بلا لیا یا وہ لاہور آگئے پھر دکھا گے آپ نال جل لیں گے دبائی ہے میرے ترنف بات ہے سر جی ایوارڈز کا ذکر ہم بہت لمبا کر سکتے ہیں بہت لمبا ہوگیا ہے ایک چھوٹا واقعہ ہوئے ہیں تاڑے فیڈرل منیسٹر نے اپنے بچے انہوں دوبارہ ایڈمیشن کران لی دو سال دی فیس معاف کران لی اس سارا واقعہ لوگوں کو بتا ہے منصور علی خان صاحب نے بڑا دنڈورہ بیٹ دیا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات ایک تو بات یہ ہے آج کل ہے سنسنی کا دور کچھ بھی ہو ہم اس کے اندر سے کئی چیزیں نکال لیتے ہیں کچھ ہماری اس حکومت سے محبت اتنی ہے کہ جو ہی کوئی موقع ملتا ہے ان کو مزید محبت کرنے کا ہم بڑھ بڑھ کے حکومت کے اہلکاروں کی پپیاں چمیاں لے لے کے ان کے مون لال کرتے ہیں ہر ایک کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی پہلے سے ہی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو یہ ایک بہت بڑا ایک منس پوائنٹ ہے کہ پیپل جمپ ٹو میک دیم کمپلیٹ کرمینلز ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی میں تھوڑی سی ایک بات بتاؤ آپ کے جتنے یوٹیوپرز ہیں میں آپ کے یہاں پہ بات کٹ رہا ہوں صرف آڈیونس کو کچھ سمجھانے کے لیے آپ کے جتنے یوٹیوپرز ہیں وہ پرو عمران خان بات نانا کریں ان کو ویوز نہیں آتا سر یہ مگر زیادتی ہے یہ زیادتی ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے انصاف نہیں اور انٹی نواز انٹی نون لیگ بات نہ کریں تب بھی ان کو ویو نہیں آتا میں تھوڑی سی بات پر ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میرا مشورہ ہے تمام متعلقین کے لیے اور آپ کہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل کون ہوتا ہے میں مشورہ دینے والا ہے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میں ایک وہ پاکستانی باپ ہوں جس نے اپنے بیٹے کو ایچ ایسن کالج بھیجا ایچ ایسن کی ساری فیصے ادا کی پیسن کے سارے اخراجات اس کے ہر رول کو اس کے ہر ریگولیشن کو میں نے فالو کیا اپنے بیٹے کو وہاں پہ پرپتے دیکھا بحثیت ایک انسان اور ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے میرے بچے کو اسی کالج سے تعلیم کے بعد دنیا کی بہترین یونیورسٹی اور مہنگی ترین یونیورسٹی نیو یورک یونیورسٹی میں داخلہ ملا وہاں سے اس نے امتیازی نمبروں میں اور امتیازی طریقے سے تین ڈگریز کی سر جس جیون جوگے دی میں گال کر رہے ہیں ہم زرناب آدل جنجوہ بھائی بلکل سر جی کیوں نہیں بلکل سر اس بچے کی محبت میں میرے دل میں ایچ ایسن کی محبت ہے سر ایچ ایسن جیسے ادارے صدیوں میں بنتے ہیں اور اپنے رولز اور پرنسپلز کے مطابق بنتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کہنا صرف یہ ہے کہ میسس سائمہ آہد چیمہ جو کہ ہماری بہت سینے بیروکریٹ ہیں انہیں کہا کہ میرے یہ دو بیٹے ہیں چونکہ میں اسلامباد ٹرانسفر ہو گئی ہوں تو ان کی سیٹ فریز کر دیں تاکہ بچے جب واپس آئیں تو ہم یہاں پہ آ جائیں اور تب تک ہم اس کی فیس نہیں دیں گے تاکہ میں جو وہاں فیس دوں میں ارز پروں یہ قصہ ہے جو بڑھتا 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 ہر ایک کی بدنامی کا باعث پانا آہد چیمہ صاحب کی بدنامی کا باعث پانا وزیراعظم گورنر پنجاب پرنسپل اچسن سب کی بدنامی کا باعث پانا اور یوٹیوبرز کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر دیکھئے کیسی بھد اڑائی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب آہد چیمہ صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا ہم یہ چارے دیں کہ اس میں تبدیلی کر دیں ایک رول بنا دیں کہ جو بھی ان کے علاوہ یہ نہیں نے کہا کہ ہم نے سب کے لیے کہا تھا اپنے بچوں کے لیے نہیں کہا بڑی اچھی بات ہے مگر یہ بات تب ہوئی جبکہ ان کے بچوں کا معاملہ ہوا فائدہ ان کوئی ہوا جو بات آپ کہہ رہے ہیں حسیب خواہ پھر میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا فار ایزمپل میں کلاس فائی میں جاتا ہوں تو کلاس فائی میں بازے چالہ کہ یہ سولہ سیٹیں ویکنٹ ہیں ان کی فیصے نہیں آرہی مگر یہ ریزروڈ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سولہ بچے کوئی چار سال بعد کوئی دو سال بعد کوئی آٹھ سال بعد وہاں پہ آ جائے حضور کیا کالج کے سکول کے ڈسپلنز اس طرح ہوتے ہیں فروزن سیٹوں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ عجیب بات سر اگر یہ سب کچھ کہا گیا تو ہوں نے کہا جی فیص ماف کر دیں آہا چیما صاحب کے بارے میں مجھے تو زیادہ پتا نہیں صرف یہ پتا ہے کہ چند سو عرب کے مالک ہے وہ جو نیب میں ان کے کیسے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا تو انہوں نے بنیادی طور پر یہ درخواست کی تھی ان کی بیگم نے ایک اپلیکیشن لکھ کے کہ میرے بچوں کی سیٹیں فریز کر دیں جب ہم اسلامباد سے واپس آئیں انہی سیٹوں پر بچے واپس آ جائیں لیکن تب تک ہم نے فیص نہیں دینی اصل تنازہ تو یہی چھ سات لاکھ روپے کا تھا جو دو سوا دو سال تک کی فیص تھی بلکل ایسا ہی کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اور میں بڑی عدب سے آپ کو کہہ رہا ہوں میسٹر چیما اور میسٹر چیما کتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے کتنے دونوں سینئر بیوروکرائٹ میاں بی بی ہیں جن کے یہ بچے ہیں آپ بچوں کا صدقہ سمجھ کے ایچ ایسن کالیج کو ڈنیشن سمجھ کے یہ فیص دے دیتے معاملہ اتنا بگڑتا چھے سات لاکھ روپیہ آپ کے لئے کوئی معنی رکھتا ہے اور کیا اس چھے سات لاکھ روپیہ کے لیے ایک بڑے مادرے علمی کی روایات اور اس کے اصولوں کو قربان کر دینا چاہیے دوسری بات ہے اس میں گورنر پنجاب صاحب کو بہت ملائن کیا جا رہا ہے جو نے یہ کر دینا لوگوں کو کر دیا سر گورنر صاحب کے بارے میں جس کو آپ ذاتی طور پر تھوڑا بہت جان جائیں تھوڑا سا اس کے ساتھ دینا چاہیے بلیگو رحمان صاحب ایک انتہائی شائستہ انتہائی بائخلاق اور پڑھے لکھے آتنی ہیں بے شکل بلیگو رحمان صاحب خود ایک بڑے سکول کے پڑھے ہوئے صادق پبلک سکول بہاولپور اور اس کے بعد انہوں نے جا کے یونیورسٹی پیرنسلوینیا سے انجینئرنگ کی ہوئی ہے بلکو ٹھیک سر میں جب بھی ان کو ملا ہوں مجھ پہ ایک بے انتہا خوشگوار اثر انہوں نے چھوڑا ہے تہذیب ماشاءاللہ شکل اتنی پیاری زبان اتنی اچھی I can never be sure کہ انہوں نے کن پریشرز کے اندر آکے سب کچھ کیا بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اپنی آنا کا مصطابہ بنا لیا جہاں تک پرنسپل صاحب کا تعلق ہے Michael Thomas Michael Thomas صاحب کے بارے میں یہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ ان سے زیادہ اچھا پرنسپل HSM کو نصیب ہی نہیں ہوا اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ پتہ ہے کون کہہ رہے ہیں سر یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کا جب نام آتا ہے تو ہر پاکستانی کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ عدب کے تقاضے پورے ہوئے میرا اشارہ جناب سید بابر علی صاحب کی طرف ہے سر سید بابر علی صاحب جیسا انسان ہمیں ایک ہی ملے اس معاشرے میں اگر دو تین سید بابر علی اور ہوتے تو سر لاہور پنجاب اور پاکستان کسی اور مقام پہ ہوتے ہیں سید بابر علی صاحب نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ he has been Michael Thompson has been one of the best principles that Aigson could have تو سر تین بہت اچھے لوگ senior bureaucrat اس کے علاوہ governor پنجاب اس کے علاوہ بہت able principle سر جی کوئی راستہ نکل سکتا تھا انا کی جنگ نہیں بنانی چاہیے اب کیا ہوا ہے سب بدنام ہو رہے ہیں اور سر جی بات پتہ ہے کہ اصل میں بدنامی کی چیز کی ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے ملکی دنیا جہان میں یہ خبریں گئی ہیں تو ہمارے بیرو کیٹس کو بھی میں عرضے کرنا چاہتا ہوں اپنی سہولت کے لیے اداروں کے اصول نہ بتلتے it is a bad bad air that has now become rampant all over about this ابھی بھی بیان بازی سے باز آئیے اور کہیں نہ کہیں درمیانہ راستہ نکالیے do not ruin the name of an institution جس ایسا اور دوسرا institution پورے لاہور میں نہیں نہیں ہے سرچی ایک گاہل کرنی میری گاہل رہ گی میرے قبلیلے دی گاہل رہ گی سر ایچ ایس 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 کے علاوہ جو یہاں پہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے اس سال دو ہزار چوبیس کے مارچ میں civil ایوارڈز میں پرائیڈ و پروفارمنس اس کے وائس چانسلر جناب محمود آیاز صاحب کو دیا گیا سرچی مجھے بے انتہا خوشی ہے پراؤڈ کیمکولین ویری پراؤڈ کیمکولین اور وہ میرے کالج کو اب ایک یونیورسٹی بنانے کے بعد اس کو ایز ایز وائس چانسلر ہیڈ کر رہے ہیں حضور اے والا وہ تمام خوبیاں جو ایک وائس چانسلر میں ہونی چاہیے وہ محمود ایاز صاحب میں موجود ہیں انتہائی شائشتہ تعلیم یافتہ پرگریسیو ترقی پسند ہارڈ ورکنگ ٹو دے لیمٹ کیا کہنے ہیں اور سر جی ان کا لباس ان کا لہجہ ان کا چہرہ ان کی مطانت ان کی آجزی ایک بڑے آدمی کا پتہ دیتی ہے محمود صاحب میں نے سر اب زندگی کے اس حصے میں کوئی اور ٹرانسفر نہیں کروانی مجھے آپ کے کالج میں آکے آپ کا فیکلٹی میمبر نہیں بننا مگر سر مجھے ریٹائرمنٹ کے باوجود اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے کہ میں ایم گنٹو گیف دیو تو سمبڈی تو ہوم دیو اس ڈیو یعنی کہ میں آپ کی تعریف اور آپ کی خوشی میں پوری طرح شامل ہو تو اسی میرے وی سی نہیں تو اسی میرے دوست ہو دوست کی خوشی میں دوست نہ خوش ہو بہت اچھے کہ اپنے پیٹی میں ادھر حق ادا کر دے سر کیوں نہ کریے سر میں سارے فنکاران دا کیتا ہے تو دوکٹران دا نہ کر رہا سر جی اتنے لوگوں کا حق اداع استفاہ ہوا ہے کہ میرا دل خوش ہے سر جی اردو شائری میں افتخار عارف صاحب بہت اچھے سر جی کمال سخن شناسی سخن شناسی کا ثبوت دے گئی ہے کمیٹر پاکستان اور پنجابی شائری میں جناب انور مسعود صاحب سر جی یقین کیجئے کہ میں ان کے بارے میں ایک بات آپ کو کہوں صدر زرداری صاحب نے پریزیڈنسی کے اندر سیول ایوارڈز دیئے ہیں کیونکہ بڑی بات ہوتی کہ آپ صدر پاکستان سے جا کے لیں کچھ دنوں سے صدر زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں بہت سارے لوگ وہ واقعی صرف زندگی کے اس حصے میں ہے اور کچھ بیماریاں بھی ان کو ہیں چلنے بھی مشکل ہے مگر سر کمال کی ہے جب لوگوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں تو دو گھنٹے مستقل کھڑے ہو کے ایوارڈ دیتے رہے ہیں دو گھنٹے میں آپ کو کھڑا کر دوں دو گھنٹے بھرپور جوان تو بڑا مشکل کام ہے اور بڑھ کے کبھی بروش لگانا کبھی گلے میں ڈالنا یہ آسان چیز نہیں ہوگی اور زیداری صاحب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو آپ نے میرا دل جیتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو کیا ایوارڈ دیا دل اس لیے جیتا ہے کہ جب انور مسعود صاحب کو ایوارڈ دینے کا وقت آیا اور وہ نوے سال کے بزرگ انتہائی محسز آدمی وہ چند سیڑھیاں چڑھنے سے کاسر تھے تو آپ نے ڈائیس سے اتر کے سیڑھیوں سے اتر کے ان کے قریب آکے ان کا ایوارڈ ان کو پیش کی ہے زیداری صاحب ان کے لیے نہیں ایک اور بات کہوں گا وہ میزوجنس نہیں نا ڈاکٹر عمر آدل کی طرح انہوں نے جہاں انور مسعود صاحب کے لیے کیا انہوں نے بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہماری ہرد عزیز فلمی اداکارہ شبنم مگم کے ساتھ بھی یہی کیا شبنم اب زندگی کے ایک ایسے دور سے گزر رہی ہیں کہ شاید چلنا پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے بزن بھی زیادہ ہے ان کے لیے بھی چڑھنا مشکل تھا زرداری صاحب اگین کیم ڈاؤن فرم دیائس اور پریزنٹی ہر ایوارڈ سر اس میں ایک بات بتاؤں یہ خوبیاں ہمیشہ لوگوں میں کب پیدا ہوتی ہیں جب ان کا کہیں نہ کہیں بچپن میں کوئی نہ کوئی ٹیوننگ صحیح ہوئی ہو یہ مت بھولیں کہ بیمبینو سینیما کے مالک حاکم علی زرداری صاحب تھے اور وہ زرداری صاحب کے والد تھے اور آپ لوگوں میں سے شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہو لیکن میں بھی آپ کو پتا دے تھا زرداری صاحب چائلڈ سٹار بھی رہ چکے ہیں پاکستانی بلک این وائٹ فلموں میں فلم کا نام بتائیے سالگرہ بھائی واہ یہ بتائیے سالگرہ کی ہیروین کون تھی ڈاؤن صاحب انہا نہیں ساتھو بتا ایکبال صاحب سبک انہوں یادے پر تھوڑا تھوڑا کچھا یادے کچھا یادے سر کوئی گال نہیں جب تک تو اسی واپس نہیں آنے دے اور جب تک تو اسی بڑی جلدہ ہوگے انشاءاللہ جب تک میں انہوں دورائی کراندہ رہاں گا تھے گال داستہ رہاں گا پائی جان اس فلم دی ہیروین سی شمی مارا شمی مارا کے والد ان سے کم عمر صاحب بنے ہوئے تھے کون تھے تارک عزیز شمی مارا کی والدہ کون بنی ہوئی تھی سنتوش رسل آئی سمجھے آپ کو میری بات کی چلو دارٹ صاحب جنیت اسی طریفہ کیتی ہے انہیں امید ہے کہ وی سی صاحب تو بات اگلا ہے باٹ تانو ملے گا میرا خیال ہے ملنا سی مگر گندے آنڈے نے میرے سارے چانس خراب کر دیتے تانو کی پتا میں نے گندے آنڈے میں بیٹھنے کی کیا قیمت ادا کی ہائے سچے چینلہ نے میں انہوں بین کر دیتا پروڈیوسر بغنا بجاندے پھر دینے کہ انہوں نے نہیں بلانا پڑے گا جاتے جاتے پلیس چینل کو سبسکرائب اگر آپ کا دل کرے تو ضرور کیجئے گا اللہ حافظ